Welcome to the Decency Codified میرا نام سید محمد فرحان قادر ہے اور آج ہم بات کریں گے Exploring Class Methods and Static Methods in Object Oriented Programming Part 5 Basically میں آپ کو یہ سارا کورس جو لے کر چل رہا ہوں اس میں میں نے سب سے پہلے آپ کو Class and Objects کے بارے میں بتایا تھا اور بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا پھر اس کے بعد میں نے آپ کو اس کے کچھ جو Class Methods ہوتے ہیں یعنی کہ Initialization Function ہے اور String Function یہ میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں سمجھایا تھا اس کے بعد پھر میں آگے آپ کو لے کر گیا تھا پھر میں نے آپ کو جو Object Oriented Programming کے اندر یہ جو Part 3 ہے اس پہ ہم نے Class کے Instances کے اوپر ڈیٹیل لوگ کی تھی یعنی کہ Class Instances کس طریقے سے create کی جاتے ہیں اور کس طریقے سے کس طریقے سے پھر اس کے بعد ہم Class Variables کے اوپر آئے تھے Class Variables کے اوپر ہم نے کافی بات کی تھی اور آج ہم بات کریں گے Class Methods Static Methods کے اوپر آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کی توجہ جو اپنے یوٹیوب چینل کی طرف دلائمنا چاہتا ہوں آپ یوٹیوب چینل پہ یوٹیوب پہ جائیے اور سرچ کیجئے در Descentive Quadified Marketing آپ جیسے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے چینل آ جائے گا آپ سرچ سے پہلے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں اور پھر اس کے بعد Playlist کے سیکشن میں جائیے Playlist کے سیکشن میں جائیں گے تو آپ کے سامنے سرچ سے پہلی جو Playlist نظر آئی Towards Practical Advanced Python اس پہ کلک کریں جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سارے Playlist کھلے گی اس کو اپنے پاس save کرنے یہ Bookmark کرنے Bookmark کریں گے تو اس جگہ سے Bookmark ہو جائے گی یہ جو یہ والی جگہ بنا رہا ہوں اچھا اس کے بعد کیا کریں جو ویڈیو نمبر وانے اس کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کیا پایتن کے کورس میں کیا cover کرنے والے ہیں اور اس کے بعد ساری کی ساری Playlist کو آپ دیکھنا شروع کر دیں اس ساری کی ساری Playlist Practical Oriented Skill Oriented Project بیسٹ ہے وہ کس طریقے سے وہ اس طریقے سے کہ میں آپ کو پہلے concept سمجھاؤں گا پھر اس کے اندر پھر اس کے اندر practical examples آپ کو کروا کے دکھاؤں گا یعنی کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پروگرامز بنانا سکھاؤں گا وہ جو وہاں سے جب آپ پہلے concept سمجھیں گے اس پر پروگرامز بنانا سیکھیں گے تو automatic یا نہیں Practical Oriented Skill Oriented ورکنگ کریں گے اور پروڈیکٹ بیسٹری سے ہوگا کہ جب ہم انشاءاللہ اپنے پورٹل پر working کریں گے وہاں پر ابھی بڑے مسائل میں فسا ہوں میں اپنے پورٹل complete نہیں کر پا رہا تو بیسیکلی وہاں پر کیا ہے وہاں پر آپ پروڈیکٹس کریں گے quiz کریں گے assignments کریں گے یہ ساری چیزیں تو خیر یہ ہم نے ساری بات کر لی لیکن یہ پوری Playlist آپ ایکسس کرنے کے بعد جب اس کو پورا فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ پائیتن میں ایکسپرٹ نہیں ہوئے تو کم کم پائیتن میں ماسٹر ضرور ہو جائیں گے تو ابھی تو ہماری شروعات ہے ابھی ہماری تو یہ کہلیں کہ پائیتن کی شروعات ہے بیسیک سے لے کے advance تک logic building کے ساتھ میں آپ کو کروا رہا ہوں پھر میں آپ کو لے کر چلوں گا github کی طرف پھر میں آپ کو git اور github تو وہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو اب وہ ساری چیزیں میں آپ کو ظاہر اس وقت کروا ہوں گا جب ہمارا یہ کونسپٹ ہمارا کلیر ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو پروجیکٹس پرخوا بنواؤں گا یعنی کہ using python libraries kiwi ہو گئی jango ہو گیا flask ہو گیا tk enter ہو گیا یہ سارے کے سارے ہمیں use کریں گے انشاءاللہ اور پھر اس میں صرف data science machine learning deep learning artificial intelligence اور automation میں بھی جائیں گے صرف ہم ان چھوٹے 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 اور مجھے لگ رہے کہ یہ 2500 سے 300 ویڈیو پہ جائے گا لیکن پھر بھی میں اس کو بریک بھی کتا رہوں گا درمیان میں درمیان میں وہ ساری میں پھر الیکسس کے ایک پلیلیسٹ بناوں گا لیکن ایک طرف میں مین پلیلیسٹ رکھوں گا جس میں پائیتھن پھر سارے سارے ایک ایک کر کے سارے چھوٹے 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 پارٹس بھی کروں گا پائیتھن بیسک ٹو ایڈوانسٹ یہ ہم کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم میتیمیٹکس کریں گے پھر ہم اس کے بعد ڈیٹا سائنس کریں گے پھر اس کے بعد ہم مشین لرننگ کریں گے ڈیپ لرننگ کریں گے اور پھر آخر میں آٹومیشن اور آٹیفچر انٹیلیجنس کریں گے تو پھر کیوی کی لیبریری الگ ہوگی جینگو کی الگ ہوگی فلاس کی الگ ہوگی ٹی کے انٹر کی الگ ہوگی خیر ہی ساری باتیں ہوگی بہت ڈیٹیل میں ہم نے باتیں کر لی ہیں وہاں پر چلتے ہیں اپنے اس در ٹیٹل پیج کے اوپر تو ہم آج بات کر رہے ہیں ایکسپلورنگ کلاس میتھرز اینڈ سٹیٹک میتھرز کی تو ہم زیادہ ٹائمز آئے نہیں کرتے اپنے ویجل سٹوڈی کورٹ کی ونڈو پر آتے ہیں اور نارمل اپنے ونڈو کو بڑھا کر لیتے ہیں اور یہاں پر ایک فائل کریٹ کرتے ہیں دیکھیں میرے آپ پر سارے جو ہیں میں نے آپ پر وہ بنا لیا یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ فالڈرز بنا لی یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھئے تو یعنی کہ سٹرنگ کو میں نے سٹرنگ میں ڈال دی انٹیجر کو انٹیجر میں ڈال دی لیسٹ میں دل دیا ٹھیک ہے اور اس نابع کو میں نے نابع سٹرنگ کو میں نے سٹرنگ اس دن یعنی میں اس کندر ورکنگ کر رہا ہوں اس تیئر میں نے create کرتے ہیں اس فائل کا نام رکھتے ہیں 13.5 اور اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں class methods and static methods .py ٹھیک ہے جی اس کے اوپر یہ ہم نے پائتن کی extension منا لی تو یہ پانچوی object oriented programming کی پانچوی ویڈیو فائل میں یہاں پہ create ہو چکی ہے اب میں سب سے پہلے explorer کو hide کر لیتا ہوں اور normal window پہ آ جاتا ہوں اور یہ سب سے پہلے تو میں اس کا size بڑھا کرتا ہوں size بڑھا کرنے کے لیے ایتنا آئیتیں ایتنا کافی آپ کو یقین نظر بھی آ رہا ہوگا سمجھ بھی آ رہا ہوگا تو اگر تھوڑا سور بڑھا کر لی جائے تو کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں اس کے اوپر working start کرتا ہوں دیکھئے ہم نے جب یہ object oriented programming کی تھی تو جب میں working with class variable میں کلک کرتا ہوں last time جو میں نے کام کیا تھا تو یہ دیکھی ہم نے یہ ایک فائل یہاں پہ اس طرح کیسے ہم نے working کی تھی ساری تو اب جو ہے میں ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں میں اسی پروگرام کو use کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے copy کر دوں یہاں تک کافی ہے تو اس کو میں copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد میں ادھر paste کر دیتا ہوں کیونکہ ایک ہی program کو لے کے چلیں گے تو ہماری زیادہ concept player ہوں گے تو میں اس کو یہاں پہ toggle board wrap کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں بس ٹھیک ہے یہ چیزیں کافی ہیں اچھا جی تو ہم ادھر آگئے ہیں اور ادھر ہم 13.5 پہ آگئے ہیں یہاں پہ میں نے کوئی class variables کے بارے میں ایک ایک ایکسٹر چیز بتانی تھی تو یہاں پہ میں نے ایک ایک ایکسٹر چیز ایڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ number of students یعنی کہ میں نے ساری ورکنگ آپ کو کر کے دکھا دیتی اور یہاں پہ میں ایک چھوٹا سو کام کرتا ہوں import math control s یہ دیکھے میں نے math import کے اور یہاں سے جو میرے error آیا ہے وہ ہٹ گیا ہے کہاں پہ آیا تھا کہاں پہ نہیں پھر کوئی آئے وہاں تھا خیر ہاں یہ رہا یہاں پہ ایک carrier آئے وہاں تھا تو کہہ رہے تھا آپ نے import نہیں کیا ہو تو ان import دوارہ کر لیا کوئی شو نہیں دیکھیں میں نے ایکسٹر کام کیا گیا ہے یہ دیکھا ہے اب let's say student جو ہے ایک student کی جو میں نے class بنائی تھی ایک school کے اندر بہت سارے student ہو سکتے ہیں کوئی مثل سو بھی ہو سکتے ہیں ہزار بھی ہو سکتے ہیں پانچ ہزار بھی ہو سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ کتنے students ہیں اب یہ students جتنے بھی ہیں let's say میرے پاس پانچ student ہے دس student ہے پانچ سو student ہے تو انکہ numehring بھی تو نہیں شاہیئے کہ کون سا student ہے کتنے number of students ہو چکے ہیں کتنا ریکارڈ آ چکا ہے کیا حساب کتاب ہو چکا ہے سارا تو اس کے لئے میں یہاں پہ ایک اور class variable define کروں گا تو اس class variable کے لئے کیا کروں گا میں لکھا number of students is equals to zero number of students is equals to zero یہ چیز میں نے آپ mention کر دی اور اس کے بعد جو ہے پھر میں آخر یہاں پر جو ہے یعنی کہ class instances define کرنے کے بعد میں آپ پہ لکھوں گا student یعنی class کو mention کروں گا dot numbers of students is equals to plus equal one plus equal one کو میں نے آپ کو لکھنے کا دوسرا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے کہ let's اگر آپ نے اس کو اس طریقے سے لکھنے آپ یہ بلکل اس طریقے سے کہ a is equals to a plus one یہ بلکل اس طریقے سے اب a is equals to a plus one ہے تو بلکل اسی concept کے اوپر اس کو اگر میں دوسرے اسی concept کو دوسرے طریقے سے لکھنے چاہوں تو میں لکھوں گا a plus equal one تو یہ اس چیز کو میں نے اس انداز میں لکھ دی تو اسی طریقے سے میں نے اس concept کو اس طریقے سے لکھا ہوئے کہ آگے plus equal مان کیا ہوئے تو یہ یہاں پھر اس comment ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو جیسے ہی ہم کریں گے جیسے ہم یہ کام کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا اس سارے کے سارے سٹودنٹ ہمارے پاس نمبر تو اس میں ایڈ ہوتے چلے جائیں گے اب وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے working بھی میں آپ کو اکمتہ کر کے دکھا دوئیتا ہوں کوئی مسئلہ والی بات تو نہیں ہے اس میں میں آپ کو یہاں سے اب اتنے انمبر چڑے میں نام لکھوں گا اس سارے اٹھا کے میں ہاں سے copy کر لیتا ہوں ctrl s دیکھئے یہاں پہ objects create student 1 student 2 student 3 student 4 student 5 ٹھیک ہے تو یہاں پہ سارے میں ایک ہی جیسے کیے میں لیکن اگر میں اس کو change کا دیتا ہوں یہاں سے let's say میں اس کو بلال کا دیتا ہوں اس کو میں امین کا دیتا ہوں اس کو میں اس کو میں کہہ لیتا ہوں کہ الواز کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں الواز لگتی ہے تو اسی طریقے سے حارس زبیری بلال عادل کا دیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ زبیری ہے اور یہ الواز اکرم یا پھر یہ محمد الواز اس طریقے سے کہہ لیتے ہیں تو ان کے آئی ڈی جو ہے وہ different ہے ان کی جو ہے اس کو بھی چینج کر دیتے ہیں یہ ڈبل سیکس فائیو تھری ہے ان کی بھی چینج کر دیتے ہیں یہ ڈبل سیکس اور یہ کر دیتے ہیں فور نائن ہے ٹھیک ہوگی اس طریقے سے ہم نے ایسی کر لیے تو یہ ففٹین تھاؤزن ہے ہم نے اس کو ایٹین تھاؤزن کر لیتے ہیں یہاں پر ہم کر لیتے ہیں ٹوئنٹی تھاؤزن یہاں پر ہم کر لیتے ہیں ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے اب میں ذرا اس کو کنٹرول ایس کر کے لیے چلاتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھیں کیا ریزلٹ آتے ہیں ہمارے پاس تو یہ دیکھیں اس نے مجھے صرف یہ بتایا کہ نمبر آف سٹوڈنٹس جو ہے ہمارے پاس پانچ ہے اس نے باقی چیزیں مجھے نہیں کر کے دکھائیں میں دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے وہ اس لیے نہیں اس نے کر کے دکھایا کیونکہ میں نے ان سٹوڈنٹس کو پرنٹ ہی نہیں کروایا اوبجیکٹ تو میں نے ڈیفائن کر دی ہے کلاس کے ساتھ اس کے اندر پھر ساری ویلیوز دے دی ہیں لیک میں نے ان کو پھر پرنٹ نہیں کیا تو پرنٹ نہیں کر لیتے ہیں کنٹرول زی ایس ٹی ڈی ون اس طرح کے جو اس کو ہم کر لیتے ہیں یہ ایس ٹی ڈی ون ہو گیا ڈی ون ہو گیا ڈی ون آگے اور یہ آگے اور یہ آگے ڈی ون آگے ڈی ون آگے ٹھیک ہے جی کنٹرول ایس کی ایسے اب اب ذرا چیک جیگا تو یہ دیکھئے کتنا کلیر سا اس کو اور زیادہ کلیر کر دوں تو یہاں پر میں پرنٹ کی ایکسٹر سٹیٹمنٹ ڈال دیتا ہوں کنٹرول ایس اس کو بنیس کر دی ہے اب میں اس کو جڑا چڑھا تو اب جڑا تھوڑا صاف سو ترہ سوق کر آئے گا یہ دیکھ رہے آپ تو پہلے میرے پاس سارے انہوں نے وہ کر دی ہے پھر اس کی پرسنٹیج جو انکریز ہوئی ہے پھر ان کے جو یہ نہیں کہ سکولرشپ جو انکریز ہوئی ہے یہ سارے چیزیں میں نے آپ کے کر کے دکھائی ہوئی ہیں اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آرہی تو آپ میری پچھلی ویڈیوز جا کے دیکھیں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ ہم لوگ کس کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ لیجئے آج یہ ساری باتیں میں نکل لی یہ دیکھیں کہ آخر میں جو بتائیں اس نے نمبر او سٹوڈنٹس فائیو ہے تو نمبر او سٹوڈنٹس فائیو جو ہیں یہ بتانے کے لیے میں نے آپ کو یہ والی شروع کروائی ہے تو یہ بیسکلی کلاس ویڈیبل جو میں نے ڈیفائن کی ہے اس نے نمبر او سٹوڈنٹس فائیو ہے یہ دیکھیں نمبر او سٹوڈنٹس فائیو اس نے بھی کاؤنٹ کر کرے مجھے بتا دے کہ پائیو سٹوڈنٹس ہے دیکھیں آج ہم static methods اور class methods کے بارے ہم پڑھیں گے تو class methods and static methods سے ہم پہلے کیا کرتے رہے ہیں یہ بھی تو پتہ لیں کون سے method استعمال کرتے رہے ہیں ہم اس سے پہلے جو method استعمال کرتے رہے ہیں وہ ہیں regular methods تو regular methods میں ہم کس کی پہچان کا طریقہ کیونکہ کہ class کے اندر آپ ایک self کو use کرتے ہیں تو self جو as a first argument consider کیا جاتا ہے جو first argument جو class instance create ہوتا ہے جتنی بھی آپ کے یہ دیکھیں میں نے class instance self کے ساتھ first name لگا دیتے ہیں تو ایک instance create ہو گیا self کے ساتھ میں نے last name create کیا تو لگایا تو یہ نکی اس طریقے سے تو میرے second instance create ہو گیا تو یہ جو arguments ہوتے ہیں یہ جو parameters ہوتے ہیں یہ جب self کے ساتھ جڑتے ہیں اور یہاں پہ ایک instance create ہوتا ہے یہ basically regular methods کہلاتے ہیں یہ جیسے پروگرام کو چلاتے ہیں تو یہ by default چل پڑتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو self کے نام سے اس کو چلائے کہ وہ foreign initialization create کر دیتا ہے اور class جو ہیں فوراں چل پڑتی ہے آجے یہ جو class ہے اس class کے اندر جو میرے initialization function ہے یہ automatically self کے ساتھ جڑ کے ایک instance create ہو جاتا ہے جیسے کہ student کی class چلتی ہے تو یہ instances بھی ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی جو first arguments یہ نہیں جو self ہے first argument جو کہ instance create کرتا ہے یہ regular method کہلاتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں یہ تو regular method کے بارے بتاتا ہے class methods کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں تو اب میں class method کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گا دیکھیں جب ہم کوئی بھی class چلاتے ہیں تو class میں وہ first argument کو as a instance لے رہا ہوتے ہیں instance کو as a first argument لے رہا ہوتے ہیں لیکن کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ اگر وہ class کو first arguments کے طور پر لے یعنی جو class ہے ہماری اس class کو اگر first argument کے طور پر لے تو ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں دوبارہ میں اس بات کو repeat کرتا ہوں بڑے سمپل سی بات ہے میں نے یہ کہا کہ ہم اس regular method میں کیا کر رہے تھے regular methods کے اندر ہم self یعنی instance کو first argument of class لے رہے تھے ٹھیک ہے جی first argument لے رہے تھے لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ direct ہم class کو ایسے first argument use کریں یعنی پہلے self first argument کے طور پر use ہو رہا تھا میں چاہتا ہوں نہیں میں اس کے arguments کو یا پھر اس کے method کو نہیں لوں بلکہ میں تو direct class کو first argument لوں تو اس کے لئے میں جو طریقہ استعمال کرتا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں class methods تو ظاہر ہے یہ پھر کس طریقے سے ایک class method کے ذریعے کیا جاتا ہے class method کے لئے میں کیا کروں گا اب اس سب سے پہلے سمپل سا کام یہاں پہ کروں گا کہ یہ جو میں نے جتب کچھ define کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے میں اسے کچھ define کیا ہے میں آگے جاتا ہوں اور یہاں پر یہاں پر میں ایک decorator create کرتا ہوں اب decorator کیا ہوتا ہے decorator یاد رکھئے کہ add سے start کرتے ہیں add ہے ہمارے اس سے decorator استعمال کرتے ہیں میں بھی لکھوں گا میں class یہ ہمیں ملے گا class methods یہ دیکھے option میں آگئے میرے پاس اس کے پیلے میں انٹر کر دیا اب یہ class method کے اندر میں کیا کروں گا میں class method کے اندر جاؤں گا اور یہاں پر میں دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں میں class method آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر ہم کیا کر رہے تھے regular class میں کر رہے تھے regular class method جو ہوتے اس پہ ہم کρے regular class method regular method جو ہوتے instance کو as a first argument لے دے اب ہم کلاس کو ایسے فرسٹ آرگیومنٹ لیں گے تو اس کلاس کو فرسٹ آرگیومنٹ لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کلاس میٹتر کا یوز کرتے ہیں تو لیٹسے میں یہاں پر جو چیز ڈیفائن کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر میرے پاس سکولرشپ انکریمنٹ موجود ہے اب سکولرشپ انکریمنٹ کو میں کوپی کرتا ہوں یہاں سے ابھی آپ کو سمجھ آجی کہ میں کیا کرنے لگا ہوں میں نے کوپی کیا اور یہاں پر میں نے کیا ڈیفائن اور پھر میں نے یہاں پر ایک اور چیز لکھتا ہوں ڈیفائن کے ساتھ میں ایک لکھتا ہوں سیٹ انڈرسکور ایک انٹرول بھی تو سیٹ سکولرشپ انکریمنٹ اب سکولرشپ انکریمنٹ تو مجھے پتا ہے کہ کتنے ہیں یہاں پر ٹین پرسٹ ہے لیکن جب میں اسی چیز کو اسی چیز کو میں جب کلاس میتھر کے ثروہ کروں گا تو میں اسی طرح کیسے کروں گا کہ یہاں پر کیا کروں گا کہ میں ایک فنکشن ڈیفائن کروں گا جو کلاس میتھر کے اندر ہوگا تو سیٹ سکولرشپ انکریمنٹ اماؤنٹ جو ہوگی یہ انکریمنٹ ہوگی اس کو ہم کیا کر دیں گے یہاں پر منشن کر دیں گے اور یہاں پر پہلا ارگومنٹ جو میں پاس کروں گا وہ سی ایل ایس ہوگا سی ایل ایس کا مطلب کلاس ہوتا ہے اگر میں یہاں پر اس طرح کیسے لکھ دوں گا سی ایل ڈیبل ایس تو اس طرح کیسے لکھوں کہ تو ایرر آ جائے گا کیونکہ یہ کلاس کو ڈیفائن کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کے لئے شورٹ فرم جو کنونشن ہے وہ ہم یہاں پر اس طرح کیسے استعمال کرتے ہیں صرف سی ایل ایس لکھ دیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کلاس اس کے پہلے آرگومنٹ کا مطلب ہوتا ہے کلاس یعنی کلاس کا اس کے پہلے آرگومنٹ یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہوگی دوسری جو چیز میں اس کے اندر منشن کروں گا وہ ہے انکریمنٹ تو یہاں پہ انکریمنٹ دوسرا آرگومنٹ پاس کر دیتا ہوں میں نے کہا انکریمنٹ ٹھیک ہے جی یہ میں نے اس کے اندر میں نے منشن کیا اب آپ ذرا غور کیجئے غور کیجئے سی ایل ایس میں نے یہاں پہ لکھا تو سی ایل ایس کو اس نے فوراں سمجھ لیا کہ یہ کلاس کی بات کر رہا ہے تو اس لسن کو ہائی لائٹ رکھا ہے جب میں نے انکریمنٹ یہاں پہ منشن کیا تو انکریمنٹ دیکھیں یہاں پہ ڈیم ہوا ہے اس کی لائٹ ایتنا برائٹ نہیں ہے یہ ڈیم ہے اس کمپیر ٹو دیز تو دیٹس وائی سی ایل ایس جو ہوتی ہے اسے فورس آرگومنٹ چلے جاتی ہے اس کے اندر یہ کلاس جو ہے فورس آرگومنٹ کے طور پر چلے جاتی ہے تو میں فلحال جو ہے اس کو کیا کروں گا اس کو پاس کر دوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے جی اب میں جیسے اس کو پاس کروں گا تو یہاں پر کیونکہ میں اس کے اندر جتنی بھی ورکنگ کروں گا وہ بعد میں کروں گا لیکن فلحال جو کو میں نے کلاس میتھر بنانا سکھا ہے وہ اس طریقے سے بنانا سکھا ہے کہ ہم کلاس میتھر کو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس میں یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں دوبارہ سے کہ یہ دیکھیں ہم پہ بائی کنونشن ہم سیلف استعمال کرتے ہیں جب ہم کوئی میتھرڈ ڈیفائن کرتے ہیں کوئی انسٹنس کریئٹ کرتے ہیں تو ہم سیلف بائی ڈیفالٹ ہمیں کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے کلاس میتھرڈ کے لیے جو آپ کو بائی ڈیفالٹ کنونشن ہے وہ سی ایل ایسے یہاں کو میں بتا چکو لیکن یہ مزادہ کلیر اندازہ میں نے آپ کو کوئی والی بات بتائیے تو ہم یہ کلاس کریئٹ کر چکے ہیں کلاس میتھرڈ اب ہم اس کے لیے کچھ ورکنگ بھی تو کریں نا تاکہ آپ کو سمجھ میں ہم کریں گے کیس کے اندر تو یہاں پہ میں جس طریقے سے میں نے کہا تھا ڈیفائن کرو سیٹ سکولرشپ انکریمنٹ سی ایل ایسے یہ دیفالٹ آرگیمنٹ تھا بسی بات انکریمنٹ تھا تو میں یہاں پہ بڑا سیمپل سے پاس کو اٹھنا تو سیمپل سے یہاں پہ کام کرتا ہوں دیکھیں ہم نے اوپر کیا استعمال کیا تھا اوپر ہم نے استعمال کیا تھا یہ سکولرشپ انکریمنٹ اور یہ کس کے اندر تھا یہ سٹوڈنٹ کلاس کے اندر تھا تو میں اس کو اس طریقے سے کرتا ہوں کہ میں اس کو کرتا ہوں کہاں پہ ہے یہ رہا میں اس کو یہاں پہ لکھتا ہوں سی ایل ایس یعنی کلاس کونسے کلاس یہ والی کلاس یہاں پہ لکھ دوں گا تو دوڈ ڈورٹ لکھنے کے بعد میں لکھاؤں گا کہ انکریزڈ اماؤنٹ یعنی کہ جس طریقے سے یہ سکولرشپ انکریمنٹ سوڑی انکریز اماؤنٹ کیا روح سکولرشپ انکریمنٹ یہ لکھا決ے تو اس کو منہ پر کپی کرتا ہوں کنٹرل سی اور یہاں پر میں منچن اس سے کہاں پرíamos منچن ویڈھٹی shr Ka gun یا میں مطل Burton اس کو منہ پی آخر پلایاaa یا یہ والے جو انکریمنٹ جیسا کہ میں نے یہ ہمارے پاس یہ بن چکا ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتا ہے میں یہاں پہ ایک چیز کرتا ہوں کہ میں نے بہت سارے چیزیں کم کردیتے ہیں اس کو دو سٹوڈنٹس کے برابر لیاتے ہیں ان سب کو کومنٹ آؤٹ کا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا نیچے اس طریقے سے لے جاتا ہوں اس کو اوپر لے جاتا ہوں تاکہ میں پتہ لے کہ ہمارے پاس کام کیا چل رہا ہے بلکہ اس کے دری رہے دو اچھا جی اب میں یہ پہ کیا کرتا ہوں میں یہ پہ کرتا ہوں سٹوڈنٹ ون از ایکل سو یہ سٹوڈنٹ ٹو از ایکل سو یہ اچھا میں اس کے اندر ایک اور چیز کرتا ہوں ہمارے پاس کلاس کو ہم سے تھی سٹوڈنٹ کلاس دی یہ والی ہمارے پاس کلاس دی تو میں اس طریقے سے سٹوڈنٹ کلاس لکھتا ہوں سٹوڈنٹ یہ لگے بلکل آگے میرے پاس سٹوڈنٹ آگیا سٹوڈنٹ کے بعد میں یہاں پہ اس طریقے ڈاٹ کلک کروں گا اور اس فنکشن کو کول کروں گی جو میں نے بھی کریئٹ کیا کون سے بہل ہے یہ فنکشن تو میں اس فنکشن کو کلک کروں گا جیسے میں لکھوں گا سٹوڈنٹ ڈاٹ سیٹ دیکھیں جیسے میں نے سٹوڈنٹ آگیا تو سکولرشپ میرے پاس اس میں آگیا سجیشن میں آگیا اور میں نے اس کو کلک کر دی کلک کروں گا سے مینے کریں اور جس کا ضرورہ آپ کچھ کروں گا بدراتائی کلاس کی طرف اکنیر خوش کا شضع سے آپہم میں پر یہاں جیا ہے یہاں پر عمارم یہاں پر وقت ہے ایک عمارم یہاں یہاں پر شاد ہے میرے کمیپ تین پرسرنٹ میں یہ دیکھیں خوش آئی کتنا یہاں پرشkannt ہے پرس ان ناظرہ رکھاں پر این پرسنٹ 萬 اس کو سورال کرانے سے اگر میں اس کو اوپر لے جاتا ہوں یہاں پر اس جگہ پر تاکہ اس کے اوپر انکریمنٹ اپلائے ہو جائے اس کے بعد اب ذرا میں اس کو چلاتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہاں پر کتنی آرہی ہے بھائی ہمارے پاس کونکوں سے بندے ہمارے فرحان اور حارس ہے تو فرحان اور حارس کو ذرا چیک کرتے ہیں فرحان کی انکریمنٹ کتنی بھائی 10,000 اور 10% کی انکریمنٹ ہے اور کتنی ہوگی بھی یہاں پر ہمارے پاس تو ہمارے پاس 11,000 10% انکریمنٹ ہونے کے بعد اب جو ہے یہاں پر کیا سیچویشن ہے یہاں پر سیچویشن یہ ہے کہ حارس صاحب ہے حارس زبیری پھر وارس زبیری ہے اور ان کی جو انکریمنٹ پرسنٹیج ہے وہ کتنی ہے بھائی 10% ہے اچھا جی ٹھیک ہے تو ان کی یہ ہوگی ہے 16,500 روپ ہے باقی ہم نے کومنٹ آؤٹ کر دی ہیں تو اب اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کتنا بڑھتے ہیں کنٹرول ایس اور یہ میں نے چلایا ہے دیکھیں اس 16,500 سے وہ 18,500 ہو گیا ہے اور انکریمنٹ یہاں پر 20% ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر میں 11,000 سے 12,000 ہو گیا ہے اور انکریمنٹ 20% ہو گیا ہے تو دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے اس کلاس ویریبل کو کلاس ویریبل کہہ رہا ہوں کلاس مہتر کو استعمال کرنے کا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات آگے ہم مزید حقیوں پر ورکنگ کرتے ہیں اچھے اب میں یہاں پر کام کرتا ہوں اب میں کچھ ایجی طرح میں نے کام کیا ہوا ہے اس کو میں کچھ دیر کیلئے کومنٹ آؤٹ کرتا ہوں لیٹسے میں یہاں پر ایک کومنٹ پیسٹ یہاں پر کومنٹ کر دیتا ہوں ادھر بھی اور اس جگہ پر بھی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس کو اس طرح نہیں کومنٹ کرتے yard اس کو دوسری طریقے سے کومنٹ کرتے ہوں کہ اگر میں یہاں پر اسی طرح پر بھائیے لگا لیتا ہوں اور اس اطلاق سمجھ آؤٹ کالا اگر بھائی بھائیے بعد اگر میں سے کومنٹ آءٹ کر دیتا ہوں اسی طرح بھی اور کومنٹ آؤٹ کالا آke بھائی ہدا ہوں کومنٹ آؤٹ کرنے کے بھی فائد ہوگا کہ بھی مجھے اس چیز میں کیا رابطہ ہنا اور میں امر ایک ارام کلاس خیرہ concern اس طریقے سے اس کو مہتر چاہتا ہوں اور یہاں پہ ایک اور کلاسڈ ڈیفائن کرتا ہوں اس طریقے سے add آپ نے لگانا ہوتا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے وہ کلاسڈ جیسے آپ کلاسڈ لکھیں گے اور آپ کو آپ کو کلاسڈ دے 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 گا انٹر کریں انٹر کرنے کے بعد کانون پہ لکھیں گے ایک اور فنکشنڈ ڈیفائن کریں گے جو کہ کنونشن ہے کنونشن اس طریقے سے آپ کو from استعمال کرنا پڑتا ہے آپ شروع میں کھیں گے from فرم لکھنے کے بعد انڈر سکور لکھیں گے انڈر سکور کی فرم اس لیے لکھیں گے کہ کنونشن انٹرنیشنل طور پر زیادہ در پائیتن کے جاتے میں ڈیویلپرز ہو تو زیادہ در اس دیتری کو یوز کرتے ہیں تو میں لکھتے ہیں سٹرنگ یہاں پہ میں نے لکھ دیا سٹرنگز اچھا اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اب ظاہر یہ بھی کلاس میتھڈ ہے تو اس کے اندرسل سے پہلے کومنٹ ہمارا جزاں سیلف ہوتا تھا یہاں پہ سی ایل ایس ہوگا سی ایل ایس کے بعد میں یہاں پہ ایک اور کروں گا اور یہاں پہ لکھوں گا سٹوڈنٹس یہ جتے بھی میرے ہوتے ہیں سٹیڈی لیتے ہیں سٹیڈی تو سٹوڈنٹ انڈر سکور سٹرنگ سٹی آر ٹھیک ہے جی یعنی سٹوڈنٹ کا میں سٹرنگ لوں گا سٹرنگ کو سپلٹ کروں گا سپلٹ کروں گا کس طریقے سے لیت سے میرے پاس یہاں پہ اس کو میں نے اس طریقے سے کر دیا اور میں نے یہاں پہ کتنی ویلیز لیے ہیں جنرے نیچے دیکھتا ہوں میں نے یہاں پہ فرہ فاس نیم لیے 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 پھر آئی ڈی لی ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ فادر نیم لیے اور اس کے بعد آخر میں میں نے یعنی کہ اماؤنٹ یہ یعنی جو سکولرشپ ہے سکولرشپ لیے تو اب یہ کتنی ہوگی ٹوٹل وان ٹو ٹری فور اور یہ ہو گئی 5 ٹھیک ہے جی اس کو اس طریقے سے مینشن کر لیتے ہیں ہم لوگ تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر میں اسی جگہ پر واپس آتا ہوں اور یہاں پر میں لگ دیتا ہوں چونکہ ہم لوگ نے کیا لے رہے ہیں فرسٹ نیم لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ذرا اوپر غور کیجئے میں نے کون کون سے کومنٹس لیے تھے یہ لی یہ اس کو میں ذرا کوپی کرتا ہوں کنٹرول سی اور میں اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے میں نے کیا کہ پیسٹ کرنا ہے کنٹرول دی اور اس کو میں ہوم پہ جا کے کومنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں تاکہ میرے پاس یہ سارے چیزیں آج ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے جی تو میں نے لگا ایف نیم کومہ ایف نیم کے بعد میں کیا کروں گا اس کے اندر اس کے اندر میں ایل نیم کا دیتا ہوں بسیکلی اسی کو اٹھا کے میں کوپی کر دیتا ہوں کنٹرول سی اور یہاں پہ دیتا ہوں کنٹرول بی اچھا یہ سارے چیزیں میرے پاس آگئی ہیں اب یہ جب چیزیں میرے پاس آئی ہیں تو میں ان سب کو برابر کر دوں گا جیسے ہی میں نے ایکول کے نشان استعمال کیا تو یہ دیکھیں سارے کے سارے کے اس میں کنٹرول ہو گئے ہیں یہ سارے کے سارے ایک اس میں جو ویریبل لوتس میں کنٹرول ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے جیسے اس کے ایکول کا نشان لگایا اس کے بعد جو ہے میں کیا کروں گا یہ جو میں نے اوپر استعمال کی std std underscore str اس کو اس کو استعمال کرنے کے بعد میں لکھوں کو ڈاٹ سپلیٹ کر دو اس کو ٹھیک ہے جی ڈاٹ سپلیٹ کرو اور سپلیٹ کرنے کے بعد کس سے سپلیٹ کرو بھئی سپلیٹ کے اندر یہ سارے فنکچ طریقہ میں آپ کو سٹرنگ کے مہترز کے اندر سمجھا چکا ہوں اگر آپ کو نہیں سمجھ بھی ہے تو آپ دوبارہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ میں اس کو سپلیٹ کروں اس نشان سے ٹھیک ہے جی تو جہاں پہ یہ نشان اس کو نظر آئے گا وہاں سے اس کو سپلیٹ کر دے گا ٹھیک ہے جی کنٹرول ایس کرتے ہیں اب میں جاتا ہوں نیچے اور نیچے جانے کے بعد یہاں پر یہاں پر جو میں نے یہ چیز منشن کی تھی تو یہاں پر میں منشن کر دیتا ہوں کومنٹ میں نے توڑا سے پہلے کر دیا ہے یہاں پر اس طریقے سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں میرے پاس سٹوڈنٹ وان ہے میں سٹوڈنٹ وان کا ریکارڈ میں اس کے اب یا سٹرنگ کے طور پر میں یہاں پہ پہ میں سٹرنگ جاتا ہوں اور سٹرنگ بنانے کے بعد میں لکھتا ہوں فرست نیم کیا ہوگا علی یہ پہ فرہان لگ جیتے ہیں f a r h a n اس کے بعد میں پہ ڈیچ لگاتا ہوں u a d i r ایک اور ڈیچ لگاتا ہوں ایک اور ڈیچ لگانے کے بعد جو نیکس ویلیو ہے جو میں نے اس کے درے منشن کرنی وہ آئی-ڈ ہے ڈی میرے پاس کیا ہے ڈی لیٹس سے میرے پاس ڈبل فائف ڈبل سکس ہے ڈبل فائف سکس ٹو ہے سوری ڈبل فائف سکس ٹو ہے اس کے بعد میں ایک اور ڈیش لگاتا ہوں اور یہاں پہ میں پورا لگ دیتا ہوں عبدالقادر اس طریقے سے منشن کیا میں نے اور پھر ایک اور ڈیش لگاتا ہوں اور ڈیش لگانے کے بعد آخری ویلو جو ہے اس کی سکولرشپ تو میں نے کہا تین تھاوزن تو کنٹرول ایس کرتا ہوں میں اس کو اور ایس کرنے کے بعد میں اس کو پرنٹ کرواتا ہوں اب جب میں اس کو پرنٹ کرواؤں گا تو آپ ذرہ دیکھئے گا ان سب کو میں کومنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں کنٹرول ایس اب ذرہ چیک کرتے مجھے کیا چیز دیتا ہے یہ ریزلٹ میں اس نے مجھے ایس ایس یہ چیز پرنٹ کر کے دی دی ٹھیک ہے جی مجھے اس نے ایس ایس یہ چیز پرنٹ کر کے دی دی لیکن کیوں ایسا مجھے اس نے کر کے دیا کیونکہ میں نے بھی اس کو call تو کیا نہیں میں نے اس کو direct print کروایا ہے یہ دیکھیں یہاں student کی بان کی میں نے value print ڈالی اور میں نے اس کو print کر رہا ہے اس نے meجھے as it is print کر کے دے دیا ہے میں نے ابھی یہ والا function call نہیں کیا یہ جو میں نے منہ from string یہ والا function میں نے ابھی تک call نہیں کیا تو میں اس function کو call کرنے کے لئے کیا کروں گا بڑا سمپل سا کام کروں گا تو یہاں پہ میں بڑا سمپل سا کام کروں گا میں نیچے جاؤں گا اور یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کو ایک چیزی تو یہ کر کے دکھا دیئے کہ سٹوڈنٹ وان بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے یہاں پر میں نے مینشن نہیں کیا تو اس کو اس طریقے سے مینشن کر دیتا ہوں میں کہا جاتا ہوں سٹی دی ون اور اس ایکول سٹو اس طریقے سے بنا دیئے میں نے اور یہاں پر میں ایک پرنٹ کے سٹیٹمنٹ لگاتا ہوں یعنی کہ اسی کو کوپی لائنڈ اپ کر دیتے اس طریقے سے ایک پہلے اس سے پہلے وہ کیا کرے گا وہ اسی کلاس کو یوز کرتے ہیں مجھے ہی ساری سے پرنٹ کر کے دے دے گا ٹھیک ہے پھر دوسرے میں کیا کرے گا وہ سٹرنگ کو پرنٹ کرے گا تیسرے میں کیا کرے گا وہ اسی چیز کو میں کوپی لائنڈ ڈاؤن کرتا ہوں اس طریقے اس کو تھوڑا سے نیچے لے کے جاتے ہیں اچھا تاکہ وہ تھوڑا سپیس کے ساتھ نظر ہے میں اس کو بھی اوپر پیش دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تھوڑا الگ الگ کریں گے تو آپ کو کلیر نظر آئے گا تو یہ دیکھئے میں نے کیا کیا میں نے وہی چیز جو پہلے ڈیفائن کیوئی تھی میں نے سٹرنٹ وان سٹرنٹ پھر اس کے دن سارے ارگومنٹ پاس کی ہیں اور پھر اس طریقے اس کو پرنٹ کرواتی ہے مجھے پرنٹ کر کے دے دے گا دوسرے میں نے کیا کیا میں نے کہا سٹرنٹ وان یہ تو میں آپ کو ساری چیزیں کروا چکا ہوں کس طریقے سے انکریمنٹ ہوتی ہے کلاس میتھڑ میں دوسری اگزیمپل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہاں پر اسکیز می یہاں پر میں نے سٹرنٹ وان لکھا سٹرنٹ وان کے اندر میں نے کچھ ویلیز ڈالی ہیں یعنی کہ فرحان قادر اور سب کو میں نے کیا کر دیا ہے ایک دوسرے سے ڈیش کے ذریعے یہ مائنس سائن ہے یہ ڈیش کے سائن ہے اس سے میں نے کیا کر دیا یہ ہائیفن اس کو ہائیفن بھی کہہ سکتے ہیں تو ہائیفن سے میں نے اس کو کیا کر دیا الگ الگ کر دیا لیکن یہاں پر اس لئے نہیں کیا کیونکہ میں اس پورے کو ایک کمپلیٹ سٹرنگ لینا چاہتا ہوں آج ہے تو اس کے بعد میں نے یہاں پر مینشن کر دیا تیسرا کام میں یہاں پر یہ کروں گا کہ میں اس سٹوڈنٹ وان جو ہے سٹوڈنٹ وان جو ہے اس کو میں کیا کروں گا یہاں پر بڑا سمپل سا کام کروں گا کہ یہاں پر سٹر سٹوڈنٹ لگاؤں گا اب سٹر سٹوڈنٹ کس طریقے سے لگائیں گے یہاں پر میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں میں نے کہا اس یہاں پر اس طریقے سے یہ چیز تو آلریڈی میں یہاں پر سٹوڈنٹ وان کو مینشن کر جگہا یہاں پر میں یہ کام کروں گا وہ لکھوں گا میں یہاں پر کہ سٹر سٹوڈنٹ کر لیتے ہیں سٹر سٹوڈنٹ سٹی دی وان یعنی سٹوڈنٹ وان کی جو سٹرنگ فارم ہے اس طریقے سے اس کو سٹرنگ فارم ہے ایک نیو ویریبل بسکلی میں بنا رہا ہوں یہاں پر اس کو میں ایکول کیا اور ایکول کرنے کے بعد میں نے یہاں بڑا سمپل سٹوڈنٹ یعنی کلاس کو میں نے کال کیا کلاس کو کال کرنے کے بعد میں ڈاٹ لکھوں گا اور یہاں پر لکھوں گا فروم جیسے میں فروم لکھوں گا تو فروم سٹرنگ کا فنکشن آل آٹومیٹیکلی یہاں پر گین ہو جائے گا مجھے یہ میں فروم سٹرنگ کا فنکشن بنایا تھا اچھا جی یہ بنانے کے بعد میں اس کے ادرے کومنٹ پاس کروں گا یا سوری آرگیمنٹ پاس کروں کومنٹ کہہ دیتا ہوں آرگیمنٹ پاس کروں گا آرگیمنٹ کون سا پاس کروں گا ظاہر میں نے اس کو سپلٹ کروانے ہیں تو میں پر اس ٹی ڈ وان کو یہاں پر مینشن کر دوں گا تو میں نے لے کا اس ٹی ڈ ون اس طرح سے میں نے مینشن کر دیا اس کے بعد میں اسی کہوں گا کہ بھائی مجھے یہ چیز پرنٹ کر کے دے گا کنٹرول سی اور یہاں پہ کر دیں گے کنٹرول وی ٹھیک ہے تو یہ تو چلیں ایک الگ سیچویشن ہے یہاں پہ کیا ہوگا لیکن وہ فلحار مجھے اسی میں وہ کر کے دے دے گا تو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کیا اس کا جواب دیکھتے ہیں اگر کچھ گر بڑ ہوگی تو تو بار سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس کو یہاں پر اس نے مجھے نن دے دیا اس کا آنسر اس نے مجھے نن دے دیا ہے تو یہاں پر اس نے مجھے ایس ڈیس کوپی کر کے دیا اور پھر اس کا آنسر مجھے نن دے دیا ٹھیک ہے اب اس کو سیٹ کرتے ہیں تو 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 میں نے کیا کیا ہے اوپر جا کے ذرا چک کرتے ہیں اوہ صحیح 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 دیکھیں بھائی میں نے یہ سٹیٹمنٹ تو بنا دی کہ اس کو سپلیٹ کرنا ہے سپلیٹ کرنے کے بعد میں یہ جو چیزیں ہیں یہاں پر جتنی بھی چیزیں میں نے منشن کی ہوئی ہیں یہ ساری میں نے کر دیا تو کچھ ریٹرن بھی تو مجھے کروانا ہے نا اس میں سے تو میں نے ریٹرن تو اس فنکشن سے کچھ کروائے نہیں جب فنکشن ریٹرن ہی نہیں کرے گا کچھ تو مجھے کال سے پتہ لگے گا کہ مجھے کیا ملے گا that's first نے مجھے نن آنسر دے دی یہاں پر یہ اس طریقے سے تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم یہاں پر کرتے ہیں ریٹرن ریٹرن میں نے اس طریقے سے ڈالا اور یہاں پہ میں سی ایل ایس کیا کیونکہ میں اس کلاس کو رپریزنٹ کر رہا ہوں اور اس کے اندر بریکٹ اس طرح سے بریکٹ ڈالتے ہے اور اس کے اندرے جتنے بھی میں اس کے اندر کومنٹس پاس کیئے تھے سارے کے سارے میں اس کے اندر کو پی کھا دیتا ہوں یعنی آرگیومنٹس ہو ری کومنٹس بار بار نکل جاتا ہے مورے موھ سے آپ نے زہن میں رہنے کے آرگیومنٹس کی ہی بات کر رہا ہوں میں تو اس طرح سے میں نے یہ چیز منشن کر دی ہے کوئی آنسر نہیں دیا اس نے مجھے دوبارے کہہ رہ دے دیا اس نے کیا دیا نون انڈ ٹائپ فلوٹ فلوٹ کی ٹائپ کہاں پر آگئی ہے دیکھتے پڑے گی تو یہاں پر ظاہر ہے اس نے ایرر تو دینا ہے وجہ کی یہ ہے کہ اگر ہم اس کے ایرر کو دیکھتے میں جائیں اس جگہ پر تو ہمارے پاس یہ سارے سیچویشن یہاں پر موجود ہے اب یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پر میں نے جو آئی ڈی وغیرہ ہے آئی ڈی ہے سکولرشپ ہے یہ میں نے انٹیجرز میں اور فلوٹس میں دیوئی ہیں اور فلوٹ کو میں نے انٹیجرز سے ملٹیپلائے کر کے فلوٹ کا میرا آنسر لیا ہے تو اس فلوٹ کو سٹرنگ کیسے ملٹیپلائے کرے گا یعنی کہ یہاں پر جو میں نے یہ جو یہ جو ہے میرے پاس اس کو میں نے سپلٹ تو کیا سپلٹ کرنے کے بعد میں نے اس ٹوڈنٹ کا میتھر لگا دی یہاں پر تو دیٹس وائی اس نے مجھے کہا کہ بھئی یہ جو آپ کے پاس سٹرنگ ہے اس کو ہم اس کے اوپر یہ والا کام نہیں کر سکتے ہی جو آپ نے یہ والا کا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑی دیر کے لئے کومنٹ آؤٹ کریں گے کیونکہ میں نے آپ کو وہ چیز چلا کے دکھانی اور اب اس کو چلا کے دکھاتے ہیں پروگرام کو دیکھتے ہیں تو ابھی بھی اس نے یہ سنٹیکس ہے رہ دی 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 ہے وہ کیا دی ہے اچھا صحیح ہے چار آپ کے چار ہیں ایک اس کو تین لگا ہو آب چلا کے دیکھتے ہیں تو اس نے مجھے ایڈرس دے دی ہے گوڈ شاہد ابھی تک ہم اپنے جگہ پہ پہنچنے والے ہیں تو اب میں نے اس کو یہاں پر جیسے وہ کیا تو میں اس کو student1 str جو ہے یہاں پہ میں نے سارے mentioning کر دی ہے اور یہاں پہ میں نے اس کے values بھی دے دی hade تو اس نے مجھے exact اس کا ایڈرس دے دی ہے یہاں پہ اس نے مجھے ایڈرس دی دی ہے تو جناب یہ ایرر یہاں پہ اس لیے دے رہا ہے بڑا سمپل سا یہاں پہ ہم نے کیا کہ دیکھیں ہم نے سٹرنگ کو آٹومیٹکلی یہاں پہ کیا کر دیا ہے اس سارے سٹرنگ جو ہم نے ایک ڈیفائن کیا تھا کہ اس کو سٹرنگ کو آٹومیٹکلی اس طریقے سے لکھا جائے تو جب ہم یہاں پہ منشن ہی نہیں کر گی کہ اس کو جتنی بھی اس کے اندر کی آرگومنٹس پاس کریں گے اس کو لکھنے کا کس طریقے سے تو اس نے تو ایرر دین ہے مطلب ایڈریس دین ہے تو میں یہاں پہ ڈیفائن کرتا ہوں ایک یہی والا فنکشن یعنی کہ یہ جو میں بنا رہا ہوں تو میں ایس ٹی آر جیسے لکھوں گا تو سٹرنگ کا فنکشن میں پاس ڈیفائن ہو گیا اور یہاں پر میں سیلف لکھوں گا اور سیلف لکھنے کے بعد یہاں پہ میں بڑے سیمپل سی بات کروں گا کہ ریٹرن کر دو میرے پاس تو وہ ریٹرن کرے گا کیا میں کہوں گا ایف سٹرنگ ایف سٹرنگ کے اندر کیا ڈال دو ایف سٹرنگ کے اندر پانچ ویلیز ڈال دو ایک دو تین چار پانچ اور سب کو ہم یہاں پہ اس طریقے سے سپیس کے ساتھ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہو گیا اچھا جی اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں سیمپل سا کام کروں گا اب میں بڑے سیمپل سا کام پہ کروں گا انساروں میں جاؤں گا ایلٹر کو endroit کے ایک ایک کر کر کے اس میں لیتا ہے یہاں ہے اس میں نے selف.name کر دیا ہے اور یہاں پہ فسٹ نیم ہے وں نے ناکہ ڈی کرتے ہیں تو دی کردی ڈی کردی ہے یہاں ڈی کردی لیتا ہے آپ سے آگے ہوں پر آگے ڈنیم ہن pani اگل ہم کردی تے ہیں فادرز نے اور یہاں پر ہم کر لیتے ہیں اس جگہ پر سکولرشپ ٹھیک ہے جی سکولرشپ میں نے اس طرح کی سیٹھ کر دی اب میں ذرا چلا کے دیکھتا ہوں شاید میرے پروگرام میں گڑ بڑا خاتم ہو جائے تو یہ دیکھئے جو چیز مجھے چاہیے تھی مجھے وہ چیز مل گئی تو بیسیکلی ہوا کیا ہے ہوا بڑا سمپل سا کام ہے کہ یہ دیکھیں مجھے بلکو اس نے صحیح ریسلٹ دے دیا یہ جو جتنا بھی تھا فرحان وغیرہ جتنا بھی تھا اس نے مجھے کیا کر دے دی اس کو سپلیٹ کر دے دیا اچھے سپلیٹ کیس طریقے سے کیا ہے دیکھئے میں نے یہاں پر اس کو چونکہ میں نے کومنٹ آؤٹ کیا تھا کومنٹ کیا تھا تو پھر اس میں نمبرز وغیرہ تھے جو آپس میں ملٹیپلائی وغیرہ ہو رہی تھے دیٹس میں میں نے اس کو کومنٹ کرنا پڑا اور یہاں پہ میں نے نیا ایک کلاس میتھڈ میں نے ڈیفائن کی جو کہ سٹرنگ کلاس میتھڈ ہے اس کے اندر میں نے پہلے آئی ڈی ڈال دو پھر سیلف نیم ڈال دو پھر سیلف اس ساری چیزیں ڈال دو اس ساری چیزیں میں نے جیسے ڈال لی انس کے اندر اس کو میں نے کہا کہ مجھے پرینٹ کر دے دو تو دیکھئے میں یہاں پر میں نے کہا سٹوڈنٹ کے اندر پانچ آرگومنٹس میں پر کون کون سے ہیں فرہان ہے قادر ہے اس نے اس نے مجھے یہ چیز پرینٹ کر کے دے دی تو اس کے بعد پھر میں نے ایک سٹرنگ بنائیا۔ اس کو میں سٹوڈنٹ ون ون کہہ دیتا ہوں میں اس کو کہہ دیتا ہوں سٹوڈنٹ ون ون سٹوڈنٹ ون ون ہے ایک کنٹرل لیچسہ تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ وہی چیز ہوں تو نہیں پرینٹ کر کے دی رہا تو اب میں اس کو چلاؤں گا تو یہ دیکھیں ایک منٹ کیا ایرر آگیا تو ایرر بیسیکلی مجھے نیکس والے کا دے رہی اس والے کا تو وہ کہہ رہے ہیں جب آپ نے یہاں پہ سٹوڈنٹ وان ون کیے تو آپ یہ کس کو یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں سپلٹ کس کو کریں گے سپلٹ اس کو تو نہیں کر سکتے ہم لوگ سپلٹ تو اسی کو کریں گے سارے ہائی فنز پر نہیں پہ موجود ہیں تو یہاں پہ بھی وان ون کرو تو میں یہاں پہ کر دیا بان کنٹرل ایس اور اس کو میں چلاتا ہوں اس کو کنٹرل ایس کر کے چلاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے میرا ایرر ختم کر دیا اب دیکھئے بھی ہوا کیا ہے تو یہاں پہ میں نے یہاں الگ کرنے کے بتانے کا مقصد دیئے تھا کہ یہ جو میں نے نیکس سٹیٹمنٹ لکھی ہے اور یہ جو اس کے اندر میں نے ایک کلاس میتھر ڈیفائن کیا تھا وہ ڈیپینڈ کس کے اوپر کر رہے ہیں وہ ڈیپینڈ اس کے اوپر کر رہے ہیں اور میں جب اسی چیز کو یہاں منشن نہیں کروں کو تو مجھے ایرر دی دے گانے دیکھ我也 پر گزیر کی شکریر اس کے کلاس میتھر đwolf کو میں نے سارا آپ کو دیفائن کیا ہوا ندر میں اٹھائے کر دیکھے لی جئے تو اس کو دوبارہ ویڈیو کو دیکھ کرنے کے دیکھھ لی جئے تو یہاں پر جو ہے ہو کیا رہا ہے یہاں پر سٹی آر سٹوڈنٹ ون یہ میں نے اپنی مرضی سے ایک ویریبل بنانے کے بعد میں نے کلاس کا نام لیا کلاس کے اندر یہ ایک میتھرڈ موجود تھا کیونکہ میں نے کلاس میتھرڈ منشن کیا ہوئے تو اس لیے ڈائریک اس لیے اس کو دیکہ لیں گے ایڈاپ کر لیا آچا یہ کہہ دیا اس کے بعد میں اس کے اندر جو کومنٹ پاس کروں گا ظاہر جس کے میں ہائی فنس کو جدہ کرنا ہے میں نے سٹوڈنٹ 11 کو سٹوڈنٹ 11 یہاں پر مینشن کیا پھر میں نے کہا کہ سٹوڈنٹ یہ جو میں نے اوبجیکٹ بنایا ہے ویریبل بنایا ہے اس کو پرنٹ کر دو اور جب میں نے پرنٹ کر رہا ہے تو دیکھیں مجھے ایک ہی بلکو سیم طریقے سانتر مل ہے اچھا جی اب آپ کہیں گے سر یہ یہاں پر آپ ذرہ دیکھیں کہ 55 یہاں پر یہاں پر سٹارٹ میں آگیا یہ کیا مزاگ ہے مزاگ کچھ نہیں ہے یہ بیسکلی جو بیسک میتھرڈ ہے وہ اس کو لے کے چل رہا ہے ٹھیک ہے بیسک میتھرڈ ہے آپ کا یہ لے کر چل رہا ہے اگر میں یہاں پر ایک ویسے اپنی مرضی سے فنکشن ڈیفائن کر دیتا ہوں تو لیٹس اس کو میں کہہ دیتا ہوں سٹرنگ اے سٹرنگ ٹھیک ہے جی یہ میں اس کو سٹرنگ کہہ دیتا ہوں یا پھر اس کو کہہ دیتا ہوں میسٹرنگ تو میں نے مائسٹرنگ کر دیا اور مائسٹرنگ کرنے کا ویسے ہی میں اپنی مرضی سے اس کا نام دے رہا ہوں اب میں اس کو ذرہا چلا ہوں گا تو یہ دیکھیں اس نے مجھے دوبارہ وہی چیز وہی ایرر دے دیا کیونکہ اس کو میں نے ڈیفائن کر کے دیا ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کیا چیزیں کس طریقے سے چاہیے تو اس کو میں کنٹرل زیٹ واپس کرتا ہوں یہاں پہ اس کو کروں گا آپ دیکھئیے وہ مجھے کیا کرے گا تو اس کو میں نے جو کلاس ہوتی ہے کلاس کے اندر ایک بیسک ویلیو جو ہوتی ہے بیسک ویلیو کے ہم کیا کہیں گے بائی ڈیفائلٹ بائی ڈیفائلٹ جو ہے وہ اس میتھرڈ کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میتھرڈ کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کئی بھی کوئی کام آگے سٹرنگ کے حوالے سے کوئی کام ہے گا تو اس سٹرنگ کو اس طریقے سے پرینٹ کر کے دے گا مجھے جیسے میں اقلاص میخواہ v счاؤنا 초� протیبہ ق 네가 فرسٹ نمے فرسٹ نمے اس وہ ساری ویلیوز ہیں اس سارے ویلیوز جائیں گے ان اس کے اندر یہ یہ یہاں پر جائیں گے انسطنسز کریائٹ ہونے کے بعدہ سارے اکے کر کے اندر جائیں گے سامنڈھا کی میری بات کھیں اکے کر کے جائیں گے دیٹس معکی مجھے اس طریقے سے اپنے ڈیزلٹ پرنٹ ہو کے ملا چکریر ہوگی میری بات تو یہ اس چلائسھ جی دی اس میں آپ کوجب مئنے بیادی آج اس میں میں ابھیамکو سٹیٹک میتہsem بتایا ہیں مل Wرك reasoning تو یہ کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو گئی ہے 42 منٹس کی ویڈیو ہو گئی 45 منٹس پر جانے والی ہے کیونکہ میں نے اس میں کچھ ایکسٹر کام کی کچھ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں ان ایررز کو پھر میں نے ختم بھی کیا یہاں پہ الحمدللہ لیکن اس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا سیکھنے کا موقع یہ کہ اگر آپ سے اس طرح کے ایررز آئیں گے اگر میں آپ کو ڈیریک ایک چیز دیریک کر کے دکھاؤں کہ آپ اس طرح کے ایررز ہیں اس طرح کے غلطیاں ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے سیٹ کریں تو یہ چھوٹے چھوٹے ایررز دیکھیں یہاں پہ میرے پاس ایرر آئے تو میں نے بتایا کہ یہاں پہ مسئلہ تھا اس کو صحیح کیا تو ایک اور مسئلہ نکل آئے اس کو صحیح کیا وہ صحیح ہے تو اس پروسیس کو ہم ڈی بگنگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں خیر وہ ہمیں آگے جا کے میں مزید اس کو ورگنگ کرتے ہیں اس کے اوپر اب سٹیٹک میتھرز کو نیکس کلاس میں دیکھیں گے آج کی ویڈیو کے لیے تنا ہی جزاک اللہ السلام علیکم جانے سے پہلے اب یہ دیکھ لیجئے کہ آج ہم نے کلاس میتھرز تو کر لی ہیں لیکن سٹیٹک میتھرز نہیں کی تو سٹیٹک میتھرز کے لیے ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے تو کلاس میتھرز جو ہیں ڈیریک ریلیٹ کرتے ہیں کلاس سے سٹیٹک میتھرز کے اوپر ہم ورکنگ کریں گے ریگلر میتھرز ہم آلیڈی بات کر چکے ہیں جس میں ہم انسٹینسز کریئٹ کرتے ہیں ریگلر میتھر میں انسٹینسز کریئٹ کرتے ہیں کلاس میتھر میں ہم ڈیریک کلاس کی میتھرز کریئٹ کرتے ہیں اور سٹیٹک میتھر میں ہم آگے جا کے ورکنگ کریں گے تو آج کی ویڈیو کے لیے تنا ہی جزاک اللہ السلام علیکم